بوڑے بابا کیا آپ بتا سکتے ہو کہ یہ کون چی چیز ہے اور کہاں پہ ہی اگائی جاتی ہے کسی بوڑے بزرگ کو دربار میں حاضر کیا جائے بوڑے کسا دربار میں حاضر ہو میری ہے میری ہے میری ہے میری ہے یہ میری ہے مجھے واپس دو ایک رہی سرکار میں نے اس چیز کو پہلے کبھی نہ دیکھا ہے نہ کبھی اگایا ہے چلو وہ گزر کیچ کیچ چھلتے ہیں اوکے اے یہ کیا چیز ہے اس کو تو پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھا کچھ اچھی چیز لگ رہی ہے اس چیز کو تو پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھا سرہ مجھے دیکھا میں نہیں دکھاؤں گا یہ میری ہے یہ نئی یہ میری ہے میری ہے میری ہے میری ہے میری ہے یہ میری ہے مجھے واپس دو یہ میری ہے اے رکو 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 آپ کو پتا نہیں لڑنا جگڑنا بہت بری بات ہے پہلے مجھے یہ بتاؤ آپ کس بات پر لڑ رہے تھے بابا پہلے اس چیز کو میں نے دیکھا اور یہ اب کہہ رہا ہے یہ میری ہے بابا یہ چیز میری ہے اور میں اسے لے کر رہا ہوں گا سراب مجھے بھی دکھاؤ یہ کونسی چیز ہے دیکھو بچوں یہ چیز کسی کام کی نہیں ہے میں اس کے بدلے آپ دنوں کو دس دس روپے دیتا ہوں جیلو آپ دس روپے جیلو آپ دس روپے دس دس روپے چلو کچھ لیتے ہیں لگتا ہے بہت بڑی قیمتی چیز ہے میں اس کو بادشاہ سلامت کے پاس لے جاؤں گا ہو سکتا ہے وہ خوش ہو کر مجھے انعام دے مہاراج کیجے ہو مہاراج کیجے ہو مہاراج مجھے یہ چیز زمین پر ملی اور میں آپ کے پاس لے آیا اب آپ ہی بتا سکتے ہیں کہ یہ کونسی چیز ہے سرکار یہ تو گیہوں کا دانہ لگ رہا ہے سرکار یہ تو گیہوں کا دانہ لگ رہا ہے ایسا گیہوں کا دانہ تو میں نے کبھی نہیں دیکھا ہے ہمیں کسی بوڑے بزرگ کو دربار میں لانا ہوگا وہی میروں پر سکتا ہے معلوم کرنا چاہیے کہ یہ کس زمین میں اگایا جاتا ہے اور یہ کیا ہے کسی بوڑے بزرگ کو دربار میں حاضر کیا جائے بوڑے بزرگ کو دربار میں حاضر ہو ایسا گیہوں کا دیکھا ہے یہ تو بہت بزرگ لگ رہا ہے کمزور لگ رہا ہے آداب 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 مہارچ آداب بوڑے بابا بوڑے بابا ہے کیا آپ بتا سکتے ہو کہ یہ کون چی چیز ہے اور کہاں پہ اگای جاتی ہے بیٹا نہ ہی میں نے یہ چیز کا ہی دیکھی ہے نہ ہی میں نے یہ چیز کا ہی اگائی ہے آپ میرے والد صاحب سے پوچھئے ان کو پتہ ہوگا کیا آپ کے والد صاحب ابھی زندہ ہے یہ تو بڑی حیرانی کی بات ہے کہ ان کے والد صاحب ابھی زندہ ہے بڑے کسان کے والد صاحب کو دربار میں پیش کیا جائے بڑے کسان کے باپ کو دربار میں آزر ہو بادشاہ سلامت کیجئے ہو بادشاہ سلامت کیجئے ہو یہ تو بڑے سے بھی تھوڑا سا جوان دکھ رہا ہے یہ تو بڑی حیرانی کی بات ہے بڑے بابا کیا آپ بتا سکتے ہیں یہ کونسی چیز ہے اور کہاں پہ اگائی جاتی ہے نہیں سرکار میں نے اس چیز کو پہلے کبھی نہ دیکھا ہے نہ کبھی اگائیا ہے نہ میں نے کبھی مول لیا ہے کیونکہ ہمارے زمانے میں تو مول لینے کا ریواز ہی نہیں تھا آپ میرے والد صاحب سے دریافت کریں شاید ان کو پتہ ہو یہاں چیز ہے کیا آپ کے والد صاحب ابھی زندہ ہے جی سرکار بڑے کسان کے والد صاحب کو دربار میں پیش کیا جائے بڑے کسان کے باب دربار میں حاضر ہو بادشاہ سلامت کیجئے ہو بادشاہ سلامت کیجئے ہو بادشاہ سلامت کیجئے ہو یہ تو بلکل زمان لگ رہا ہے تو بڑی حیرانی کی بات ہے بابا آپ بتا سکتے ہیں یہ کونسی چیز ہے اور کہاں پہ اگائی جاتی ہے کر یہ تو میرے زمانے کا گہوں ہیں مہراج یہ تو ہمارے زمانے کا گہوں ہیں بڑے بابا ایسا گہوں کہاں پہ ملتا تھا اور کس زمین میں اگائی جاتا تھا مہراج میرے زمانے میں ایسا گہوں ہاں جگہ بلتا تھا اور بھویا بھی جاتا تھا ایسا گہوں میں نے بھویا بھی ہے اور کھایا بھی ہے بڑے بابا کیا آپ بتا سکتے ہو ایسا گہوں بازار میں بکھتا تھا سرکار ہمارے زمانے میں کوئی بھی انجاز بیجنے کا کام نہیں کرتا تھا بڑے بابا کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کے کھیت کہاں کہاں پہ ہوتے تھے اور کس کی جگہ پہ ہوتے تھے ہمارے کھیت اتنے بڑے تھے جتنی خدا کی زمین میں جہاں جہاں حل جوتا تھا وہاں میری زمین ہوتی تھی بڑے بابا آپ اتنے جوان اور آپ کے اولاد اتنے بزرگ وہ کیسے آج کے انسان بہت لارچی ہو گئے ہیں آج کا انسان سست اور کاہل بن گیا ہے ہمارے زمانے میں ہم مشاکت کرتے تھے جس سے ہماری صحت اچھی رہتی تھی شباش آج اس آدمی نے اس بڑے بزرگ نے ہماری آنکھیں کھول دی اس نے ہم کو ایک اچھی نصیحت دی کہ ہمیں ہمیشہ محنت کرنی چاہیے مشاکت کرنی چاہیے قاہلی کو دور رکھنا چاہیے اور ہمیشہ محنت سے روزی روٹی کمانی چاہیے آپ کا بہت بہت شکریہ بڑے بابا اس بڑے بابا کو مالا مال کیا جائے تک لیا تک لیا تک لیا موسیقی